Welcome to this current of air session of race of Rajasthan میں ہوں رامین مشنوی آج 26th of July کی current of air ہم discusses کرنے والے ہیں تو اس session کی PDF raceofrasthan.com یہ website ہے یہاں سے download کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ twitter handle ہے اور facebook page ہے ان تینوں platform پہ ہم share کرتے ہیں تو یہاں سے آپ download کر لیں تو سب سے پہلے ہم کل کے question لیتے ہیں کل دو question چھوڑے تھے current of air session کے اندر تو دو question ہم پہلے discuss کرتے ہیں detail کے اندر تو کل ہم نے بات کر رہی تھی بریفلی چولہ کینگڈم کے بارے میں اور چولہ کینگڈم کے بارے میں کل ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے جو contemporary تھے ان contemporary اس کے اندر جو چہرہ سے چہرہ وہ کیرلا سائیڈ میں جیسے ساؤتھ انڈیا کا اگر اس سائیڈ اس طرح سے map اگر دیکھیں گے تو یہ جو پارٹ جو تھا یہ چہرہ کی رولنگ میں آتا تھا اس کے علاوہ یہ والا جو پارٹ تھا جو تمیلناڈو والا جو پارٹ تھا وہ پانڈیاز کی کنٹرول میں تھا پانڈیاز سے اور دا ٹائم انہوں نے چولہ نے جو ہے یہ تیریٹری جو ہے ایک وائر کری اور چہرہ سے بھی یہ تیریٹری ایک وائر کری تو چولہ جو ہے خاص کر اندر پردیس سٹارٹ جو ہے ان کا کینگڈم اندر پردیس اور جو پلاؤ جہاں پہ پہلے رون کرتے تھے وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا اور دو اور دا ٹائم انہوں نے پانڈیاز کی تیریٹری یہاں سے کیپچر گری تو پانڈیاز جو ہے یہ آنڈر پردیس سے یہاں سے نہیں بھلوں کرتے تو دیفنیلی چیرہ that is Kerala and چولہ کینگڈم جو سٹارٹ ہوئی تھی that is from Madurai ٹھیک ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہے next question next question کل ہم نے بات کرے تھی مودرہ بینک کی مودرہ بینک کے اندر دو سٹیٹمنٹ ہے مودرہ بینک will work under the small industries development bank of india سٹیٹ بھی ٹھیک ہے تو اس کے اندر بڑا confusion ہوتا ہے ہر بار کہ لوگ جو ہے اس کو confuse کرنے کے لیے ناوارڈ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو اس کے اندر بلکل کلیر دھیان رکھنا ہے کہ جو مودرہ بینک ہے وہ سٹیٹ بھی کے اندر کام کرتا ہے اور یہ small industries development bank اس کی جو ہے آپ کی یہ کہہ سکتا ہوں یہ ایک ایک اور آرچنگ بوڑی ہے جس کے اندر جو ہے یہ مودرہ بینک کام کرتا ہے ٹھیک ہے ناوارڈ ایک الگ institution ہے ناوارڈ کا جو ہے الگ ruling ہے ناوارڈ کی الگ functioning ہے next statement تو یہ statement کا رکھتا ہے next statement مودرہ بینک has been started within initial cops of 20,000 کروڑ ٹھیک ہے اب ان میں سے کونسا statement صحیح ہے تو یہ دونوں statement صحیح ہے مودرہ بینک جو start ہوا تھا نا وہ 20,000 کروڑ کے جو cops کے ساتھ میں start ہوا اور ابھی over the time جو ہے اس کی capacity over the time بڑھ گئی ہے آپ کو پتا ہوا کہ اس نے large scale پہ جو ہے ابھی funding کری ہے تو یہ thousand کروڑ سے بڑھ کر ابھی جو ہے ابھی ان کی funding in lakhs of کروڑ ہو گئی ہے تو starting کا پوچھا ہے تو دونوں statement یہاں پہ correct ہوتا ہیں correct answer اس کا c ہے next یہاں پہ دو news ہے representative picture ہے تو یہاں سے دیکھتے ہیں کیا information کر رہی ہے ایک تو پاکستان پاکستان کے اندر election ہوئے تے کل پاکستان کے اندر general election ہوئے تو definitely neighboring country کے ساتھ relation بہت اچھے نہیں ہے تو اس perspective سے ہمارے لیے بھی important ہو جاتا ہے پاکستان کے اندر election ہو رہے ہیں اور تو جیت کیونکہ وہاں پہ الگ factions بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ پہ ہافی سہید بھی election لڑ رہے ہیں مطلب directly نہیں لڑ رہے پڑ ان کی جو party ہے party سناریو کے اندر ایسے لوگ بھی election لڑ رہے ہیں یہ اس طریقے جو آپ یہ کہ سکتے ہو کہ exceptional کٹ نا ہے کیونکہ ابھی تک پاکستان بننے کے بعد میں large scale پہ democratic transition جو ہے دوسری تیسری بار ہی ہو رہا ہے اس سے پہلے military intervention ہوتا رہے ہے تو یہ پہلی بار جب اس طریقے کا activity سکسیس فول ہو رہی ہے یہ مہاراستہ کے اندر مہاراٹا کمیونٹی ریجرویشن کو لے کے وہاں پہ بات سلی تو یہ بڑا ہی ایک پرسپیکٹیو میں ایک view جاتا ہے تو یہاں پہ گورنمنٹ جابز کو لے بات ہو رہی تو ڈائیابولیکل view ہے اب ڈائیابولیکل view کے اندر ایک view تو یہ ہے دوسرا جو دوسرا فنڈامیٹل یہ ہے کہ educated youth ہے یہ سبھی لوگ پڑھے لکھے ہیں جو بھی ان کی education ہے وہ اس طریقے سے جو ان کا representation ہے وہ ایک صحیح نہیں ہے اور ایک کہا جاتا ہے انیمپلوئیمنٹ جو ہے اور انیمپلوئی youth جو ہے وہ مطلب آپ جو ہے وہ حانی کارک اس پرسپیکٹیو میں گورنمنٹ کو بلکو سوچنا چاہیے اور appeasement کے پرسپیکٹیو میں appease نہ کرے یہ reservation دیکھ یہ appeasement والی policy کی بجائے پولیٹیکل گیمز کی بجائے ریال میں وہاں پہ جو ہے جو جنریٹ ہو اور جو جنریٹ ہونے سے لوگ اپنی working condition میں تو تو اس طریقے کے activities کو definitely denounce کیا جائے گا تو definitely یہاں پہ تھوڑی سوچنے والی بات ہے ہمارے دماغ میں یہ چیز آنی چیئے کہ کس پوائنٹ جو لوگ ہے کس پوائنٹ جو یوت ہے وہ کتنا easily آج کل جو ہے وہ carried away اب نیکس جو یہاں پہ election commission کی بات ہو رہی ہے election commission of india کے اوپر دو چیزوں کے اوپر دیفینیٹ لارد سکل پہ چل رہا ہے ایک تو جو ہے جو ایلکٹرال ووٹنگ مشین ہے جو ای ویم کے اوپر اور ای ویم کے ویم کا جو آپ یہ کہ سکتے ہو کہ جو وی وی پی ای جو ہے ووٹر ویریفائیبل جو ہے یہ ٹریل جو نکلتی ہے اس سے بیسکلی اس سے یہ ایک پرچی نکلتی ہے اور اس سے جو ووٹر جو ہے وہ ویریفائی کر سکتا ہے کہ اس نے جو ووٹ دیا ہے وہ اسی بندے کو یہ پارلیمنٹ چل رہا ہے مانسون سیشن کے اندر ہم نے جو ہے ڈسکشن کیا تا پیچھے کے سیشن کے اندر جس کے اندر نو کونفیڈنس موشن کی بات کری تھی اس کے بعد اب ریسنٹ لی جو لاز سیشن کے اندر ہم بھی ممبر جو ہے پریولیج موشن لاز سکتا ہے اور یہ جو ہے جو پارلیمنٹ پارلیمنٹ ممبر ہیں ان کے کچھ پریولیجز ہوتے ہیں اس کے وہ پریولیجز ہٹانے کے پرسپیکٹیو میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنے پریولیجز کا غلط طریقے سے اپیوگ کر رہا ہے تو یہ بات ہوتی اب اس کا جو فائنل ڈیسیزن ہے نا وہ فائنل ڈیسیزن کون کرتا ہے یہ یہ پہ امپورٹن مدہ ہے اور وہ ڈیسیزن جو ہے وہ چیئر پرسن کرے گا جیسے سپیکر لوگ سبھا کے اندر اور راجی سبھا کے اندر جو چیئرمنٹ یہ فائنل ڈیسیزن میکنگ آتورٹی ہے تو یہ یہ پہ جانوے رکھنے والی بات ہے کہ یہ موشن کا آنے والے ٹائم کے اندر کیا ہونے والا اب یہ سے ایک اور چیز کا ڈیسکیشن ہوا ہے یہ ہماری ایمپورٹن ہے کئی بار اگزام کے اندر پوچھا جاتا ہے جو جیرو آور بیسکیل کیا ہے جو پارلیمنٹری پروسیجر ہے پارلیمنٹری ٹولز ہیں وہ ہمیسہ کے لیے ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں اور پارلیمنٹری پروسیجر کے اندر کچھ رولز کچھ ڈیوائیس بنی ہوئی ہیں جس کے ایک پارلیمنٹ روک کرتا ہے ٹھیک ہے تو انہی میں سے ایک جو آور ایک جو بھی ٹولز ہے اس کے اندر جو ہے پارلیمنٹری آپ کو اگر ڈسکشن کرنا ہے کوئی کوئی ریز کرنا ہے تو آپ کو نوٹس دینا پڑتا ہے پہلے بتانا پڑتا ہے کہ آپ اس طرح کا ڈسکشن کرنے والے ہیں چاہتے ہیں اب it starts after questions hour and last until the regular business is taken up ٹھیک ہے تو یہ question hour کے جس بعد میں start ہوتا ہے اور regular business سے پہلے جو interval ہوتا ہے اس time میں یہ ہوتا ہے اس لئے اس کو zero hour کا گیا دستہ time gap between the end of zero hour and beginning of regular business of the house is اگر کوئی public importance کا کوئی matter ہو اور اس کو پارلیمنٹ کے اندر discussion کرنا ہو تو وہ زیرا اور کے اندر discussion کیا جا سکتا ہے next یہاں پہ بات کرتا ہے next ہمارے پی ایم کی افریقہ وزٹ چل رہی ہے تو افریقہ دورے کے اندر کافی important یہاں پہ agreements ہو رہے ہیں اور اسی point of way سے بات کی جا رہی ہے تو یہاں پہ دو تین چیزیں یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ یوگانڈا کے اندر ہمارے پی ایم نے یہاں پہ کہا ہے کہ یہاں پہ دیکھا رہا ہے کہ روانڈا یوگانڈا یہاں پہ ان کی وزٹ ہوئی ہے تو وہاں پہ ڈیل پہ ہمارا جو نیکس سیشن ایڈیٹوریل ہوگا تو ایڈیٹوریل کے اندر افریقہ اور انڈیا کے جو خاص ریلیسنس سیپ سے جڑوا ایک اچھا ایڈیٹوریل ہے تو اس کے بارے میں اور ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں جس کے اندر پروجیکٹ موسام ہے اس کے وارے میں بات کریں گے اور جو انڈیا کے اور فورم ہے اس پرسپیکٹیو میں بھی ڈیٹیل کے اندر بات کریں گے کہ اس طریقے سے جو ہے افریقہ کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے تو یہاں سے آفریقہ دیفنیٹی ایک ترائیونگ آپ یہ کہ سکتے ہو کہ ایک ورلڈ کا سینٹر سٹیج لیا ہو ہے جہاں پہ ہر کنٹری اپنا اپنی آوٹری چاہتا ہے ہر کنٹری اپنا پوزیشن چاہتا ہے افریکن کنٹری کے ساتھ ریلیسن چاہتا ہے سب سے بڑے جو سب سے امپورٹن بات یہ کہ مارکٹ ہے سب سے بڑا مارکٹ وہاں پہ آبی آوٹری چائنیز ہو گئے ایوروپین ہو گئے سب ہی پر پینترشن چاہتا ہے جو پیپل کونٹیکٹ ہے جو کلچر کنیکٹویٹی ہے وہ اینڈیا کے سورو سے اچھی ہے اور ایک جو ساتھ لے انڈیانز کے اوپر زیادہ بروزہ کرتے ہیں رادر دن کسی اور کنٹری کے اب نیکسٹ یہاں پہ بات ہو ہے سی بی کی جو سیکیورٹی اور ایکشنج بورڈ آف انڈیا ہے سی بی جو آپ کو پتا ہے کپیٹل مارکٹ کو ریگولیٹ کرتا ہے جس اندر ہمارے سٹاک ایکشنجز جاتے ہیں تو اس کے اندر سی بھی نے یہ پروپوزل دیا ہے کہ اگر کوئی شیئر مارکٹ کے اندر انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس طریقے کا پروپوزل دیا ہے کہ وہ کر سکے اس طریقے کا پلیٹفارم ڈیولپ کیا جانا چاہیے اس کے اندر بیسکلی بات ہو رہی ہے تی پلس 3 اور تی پلس 6 یہ بیسکلی موڈیول ہے جس کے اندر سی بھی ایک پلیٹفارم پروائیڈ کرتا ہے جس کے اندر بندہ اس طریقے کا انویسٹ کر سکتا ہے تو اس کا فنڈامیٹ لے لیتا ہے کہ اگر بیسکلی کسی پرسن اے کو مان لوں کی ایپیو ہے کسی کمپنی کا آئی پیو آتا ہے ٹھیک ہے کسی کمپنی ایکس کا آئی پیو آتا ہے تو اس کے اندر انویسٹ کرنا ہے تو کیسے کر سکتا ہے تو ایک تو جو ہے ڈائریکٹلی وہ کر سکتا ہے براکر کے تروں اس کے جو یہ کرتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کسی پرسن نے بیڈ کری ہے کسی پرٹکلر کمپنی کے ہنڈر شیئر کے لیے بیڈ کری ہے ٹھیک ہے فور جو این ایماؤنٹ کے لیے سو شیئر اس کو کریدنے ہے اب سو شیئر کریدنے کے لیے اس کا منی لگے ہو اور ایپلیکیشن ایپلیکیشن میں سے جو ہے وہ تو سو لوگوں کو ہی ہوں گے تو اس میں سے یہ ہوتا ہے کہ اس دوران کی ہوتا ہے کہ جو منی جو بندہ لگاتا ہے وہ منی بلوک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس پرسپیکٹیو میں یہاں پر یہ بات کی گئے کہ جو کو آنٹین ایٹی ایٹی ایٹ آٹھریٹی وچ کنٹرول دا سیکرٹی مارکٹ اینڈیا ٹھیک ہے انڈین پارلیمنٹ نے سی بھی ایکٹ جو ہے نائنٹین نائنٹی ٹو پاس کیا تھا وچ میرڈ سی بھی آٹھریٹی ٹھیک ہے تو انیشیل جو ہے یہ آٹھریٹی تھی اور اس کے بعد میں جو ہے جس اندر issuer کو یہ پروائیڈ مارکٹ پلیس ان وچ issuer can increase فیننس پروپرلی انویسٹرز کے لیے سی سپلائی اور پریسائز ان ایکیوری انفرمیشن انٹرمیڈی ایٹری کلیے کامپیٹیٹیو پروفیشنل مارکٹ فور انٹرمیڈی یہ اس کا کام ہے ہیڈکوارٹر جو اور انفرمیشن بھی جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ کیری کر لینی ہے نیکسٹ یہاں پہ مارکٹ نیوز آئی ہے مارکٹ مارکٹ چاروں اور کافی آر بیٹر چکل لگا رہے ہیں جس کے اندر ہمارا منگلیان بھی ہے تو اس کے اندر جو ایوروپیان اسپیس ایجنسی کا ایک پرٹکولر جو ہے ایک مارس ایکسپریس اسپیس کراپٹ ہے وہ اس کی جو ڈیٹا ہیں اس سے ریلیٹڈ ایک پیپر پبلیش ہوا ہے اور اس کے اندر یہ کہا ہے کہ مارس کے جو نورت پول کے اندر اس طریقے کا جو وہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے کہ کھوز اس طریقے جا رہا ہے کہ لیک ہے اور لیک کے اندر جو وہاں پہ یہ ہے کہ وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ لائف جو ہے وہ لائف ترائیو کر رہی ہو کسی فارم کے اندر تو یہ دو تین چیزیں یہاں سے کیری کرنے والی ہے کہ یہ پرٹکولر سپیس کراپٹ ہے مارس پانی ملے اور انڈر گرون لیک جو ہے وہ لیک سالٹ کے طور پہ ہو سکتا ہے اور وہاں پہ یہ پاس بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ بارے میں کلیر کٹ یہاں پہ منسٹی آف کول کے جو انسٹرکشن آئے ہیں جس کے اندر جو فلای ایس کا جو یوٹلائزیشن ہے اور اس کے اندر یہ کلیر کٹ گائیڈ لائن دیا کہ یوٹلائزیشن کو بڑھا دینے کے لیے جو فلای ایس کے دوارہ جو پروڈیوز کے ویعے پروڈکٹس ہیں اس کے اوپر جی ایس 5% کر دی گئی ہے فلای ایس سے کیا کیا پروڈکٹس کر سکتے ہیں تو وائیڈلی یوز پروڈکشن وائیڈلی جو اپلائی پروڈکشن جو ہے وہ اس سے برکس بنائی جاتی ہے جو کی بورٹل سیمنٹ کے طور پر اس کو کام میں لیا جا سکتا برکس برکس جو ہے وہ ایک پروڈکشن ڈیولپ کیا ہے جو کی اس ٹریک جو ہے وہ اس کے یوٹلائزیشن مطلب فلای ایس جنرائی ایس سے لے کمپلیٹ یوٹلائزیشن کو جو لنک کرے گا اور گورنمنٹ کے پاس کمپلیٹ انفارمیشن رہے گی جس کے اندر جو فلای ایس پروڈیویسر سے لے جو پروڈیویسر سے وہ پورا یہاں پہ ایک پلیٹ فارم ڈیولپ کیا گیا ہے ایک جو فلای ایس کمپلیٹ کم کر دیا گیا جو فلای ایس کے دوارہ جو بنے وے پروڈکٹ ان کے اوپر اور دوسرا یہ ایس ٹریک ایک انیشیٹیو ہے جس کے اندر اس کی ٹریکنگ کی جائے اب ایک تھوڑا مس انفارمیشن کہہ دو یا اس طریقے سے فلای ایش کا جو فنڈامیٹل آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ پتا ہوگا تب ہی جو جو ایپلائیڈ چیزیں ہیں یہ کرنٹ میں ایڈ ہو رہی ہے فلای ایش ہے کیا کیسے پروڈیوس ہوتی ہے اور اس کے اندر اس کو لے کے اتنی بات کیوں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا دھیان میں رکھنے والی بات ہوگی کہ فلای ایش جو پروڈیوس کیسے ہوتی ہے لاردلی ترمل پاور پلانٹ ہے ترمل پاور پلانٹ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں کول اب جب کول لو ویٹ اور لو ڈینسٹی ایش ہے تو وہ کیا کرے گی وہ فلیو گیس جب چمنی سے باہر نکلتی ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ ایٹموسفیر کے اندر نکل جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ پارٹیکل جو ہے وہ بڑے فائن پارٹیکل رہتے ہیں ٹھیک ہے اب ان فائن پارٹیکل جو constitution کہا رہتا ہے large scale پہ silica رہتا ہے calcium رہتا ہے تو اور اس کے علاوہ جو ہے toxic substances جو ہے جو heavy metal toxic substances ہے یہ رہتا ہے تو environment perspective سے environment جو ہے وہ large scale پہ پولیشن ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ fly ash لائے پہ nearby land پہ soil پہ جمع ہو رہی ہے تو وہ پہ soil کی quality خراب کرے گی دوسرا جو air pollution اس سے definitely بڑھے گا تو یہ اس کے concern ہے اور اسی وجہ سے fly ash کو utilization کرنے کیلئے کیا کرتے ہیں کی چمنی سے باہر جانے سے پہلے flu gas کو جو پرسپٹیٹر سے گزارتے ہیں اور fly ash کو completely capture کرتے ہیں اور پھر اس fly ash کو reutilize کر کے اس کی bricks بنائی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ پورا process یہاں سے آپ کو complete کرنا ہے ٹھیک ہے تو fly سیلینیم توریم یورینیم وینیڈیم جنک یہ سارے جو heavy metals اس کے اندر پھائی اس کے اندر پائے جاتے ہیں constitution in metals toxic metals بڑا کم رہتا ہے چونکہ یہ رہتا ہیں تو heavy metals جو ہے اور the time اور the time کیا ہوتا ہے یہ accumulate ہوتا ہیں اگر food chain کے اندر بات کروگے تو ان کی property کیا ہوتی ہے accumulation کی تو یہ over the time جب accumulate ہوں گے تو health کے اوپر negative impact ڈالتا ہیں اور silica اور aluminum oxide calcium اوکسائیڈ پہ جو سوائل ہے سوائل ہے اور ایکو سسٹم کو خراب کرنے کے اندر پوری بھومی کا نیوات ہے تو یہ یہ پہ دھیان بھرکنا ہے اب fly can help transform barren west land into lush green forest تو اس کو پروسسسنگ کے طور پر پیگمنٹ ایکسٹرٹ پرم پلائی ایش can be very useful in manufacturing of pants ٹھیک ہے تو اس کا لارج سکل پہ جو ہے سب 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 ازر ایس ڈھونڈے گئے ہیں اور ان ایس کے پرسپیکٹیو پہ جو fly ash track وَلَا کونسپٹ ہے اور اس کا 100% capturing ہے اس کو بڑھا دینے کے لئے گورنمنٹ آگے دھیان دے رہی ہے next یہاں پہ بات ہو رہی ہے بائیو فیوز کی ٹھیک ہے بائیو فیوز بائیو فیوز کے اندر دو تین چیزیں ایک تو بائیو فیوز سے لے کے آپ کو پتا ہو کہ ریسنڈ گورنمنٹ آف انڈیا نے انڈیا کی جو نیشنل پالیسی آن بائیو فیوز 2018 جو ہم نے کئی بار دسکشن بھی کیا ہے اب اس کے اندر بات ہوتی ہے سیکنڈ جنریشن تھرڈ جنریشن کی بائیو فیوز کی ٹھیک ہے تو جنریشن کا جو ہے وہ ڈیفرینس جو ہے وہ کیسے ڈیولپ کیا گیا ہے تو بیس فنڈامیٹل اس کا یہ ہے جو جنریشن کا ڈیفرینس ہے وہ یہ بائیو فیوز بنتا کیسے ہے یہ کیسے اس کو پروڈیوز کرتے ہیں اس ہسا اس کو اس کا ڈسٹنکشن کیا ہے اور اس پہ ایتنول اور بائیو ڈیزل پروڈیوز کرنے کی بات ہوتی ہے ایتنول اور بائیو ڈیزل اور ایتنول اور بائیو ڈیزل کے اندر کمپریٹلی یہ پالیسی یہاں تک جاتی ہے کہ اس کے اندر جو کنویشن فیول کے اندر 20% بلینڈنگ ہم کر سکتے ہیں 20% بلینڈنگ یہاں پہ کر سکتے ہیں تو اس سے جڑو انیشیٹیو یہ ہے کہ انڈیا نے جو پہلی ریفائنری ہے ایتنول بائیو ریفائنری جو ہے بٹینڈا پنجاب کے اندر یہ بلکل دیانو رکھنا سیکنڈ جنر بائیو ریفائنری بائیو ریفائنری کہاں پہ بٹینڈا بٹینڈا آپ کو بلکل پتہ ہوگا بٹینڈا کہاں پہ پنجاب کندر تو یہ پہلی ریفائنری وہاں پہ اسٹابلش کری ہے اور اس ریفائنری کا اسٹابلش کرنے کا پرپس یہ ہے کہ انڈیا کی جو نئی پالیسی ہے بائیو فیول پالیسی سکسیس ہو اور بلینڈنگ ہم خاص بات ہے کہ ہمیں جو فیول ہے وہ کم امپورٹ کرنا پڑے گا کم امپورٹ کرنا پڑے گا اگر اسے ہم سبسٹیٹوٹ کر رہے ہیں تو یہ بلکل یہاں سے دھیان رکھنے والی بات ہے اب فنڈامیٹل کے اندر ہم دیکھتے ہیں بائیو فیول بیسکلی ہے کیا اور یہ اس کو مطلب بلینڈنگ کی ہم بات کرتے ہیں اور بائیو فیول بیسکلی فرس جنریشن سیکنڈ جنریشن اور ترڈ جنریشن ہے تو فرس جنریشن بائیو فیول ور ڈائریکلی یوز 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 ایوز ویٹ سگر پور میکنگ ایتنول ایویل سیڈ بائیو فوڈ کراپ یوز کرتا تو یہاں پہ ایک ڈائریکل سیچوئیشن بن جاتی ہے کہ آدمی کھانے کے لیے کھانے کے لیے یہ کراپ پروڈیوز کر رہا یا پھر تیل بنانے کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ چیز جو ہے وہ ایمپورٹن ہے جنر جہاں پہ لوگوں کو دو کھانے نہیں ملتا وہ پہ اگر آپ جو کھانے کی جو کراپ س اس کو آپ تیل بنانے کے لیے ڈائیورٹ کرے گے تو وہ اپنے آپ میں جو ہے ایک بڑی چیلنجنگ سیچوئیشن ہوگی تو اسی لیے بھی بہت بڑا کارنہ ہے جس کے نون فوڈ کراپ س اور فید ایلگا جو ہے وہ یوز کیا جاتے ہیں جو بائیو ماس is used to convert the bio fuels and the greenhouse gas emission here is low in comparison to other اب اس کے اندر خاص بات کیا ہے اب next یہاں پہ بات ہو رہی ہے nutrition اور nutrition کا اندر potion اب یان کی بات ہو رہی ہے پوشن اب یان کی پوشن اب یان سے fundamental ہمیں بلکل exam point ہو سے extremely important ہے اور یہ fundamental ہمیں یہاں carry کرنے ہے اور objectively اس کی جو منیوٹ سے منیوٹ detail ہے وہ بلکل آپ کو پتا ہونے چاہی تو پوشن اب یہاں ساری detail یہاں پہ discuss کرتے ہیں کی یہ کیا ہے تو پرائیم منیسٹر نے یہ scheme holistic nutrition یہ 2018 کے اندر it aims to ensure holistic development and adequate nutrition for pregnant women mothers and children یہ تین category کو یہاں پہ تو پہلا target کیا ہے prevent and reduce stunting in children جو 0 سے 6 سال کے اندر 6% سے 2% پر عینم کے حساب سے reduce کرنی ہے دوسرا prevent and reduce under nutrition underweight prevalence in children جو 0 سے 6 ان میں 6 سے 2% پر عینم کے حساب سے reduce کرنی ہے reduce the prevalence of anemia among young children جو 6 to 59 months by 9 to 9 9 9 percent جو 3 percent per annum کے حساب سے اور یہ 2022 تک کی target set کی ہے reduce the prevalence of anemia among women and adolescent girl in age of 15 to 49 year جو 3 percent per annum کے حساب سے reduce کرنے اور reduce low birth weight جو 2 percent per annum کے حساب سے reduce کرنے یہ target ہے کہ یہ پہ اچیو کرنا ہے اور یہ reduction rate ہے تو یہ اس طرح پہلا آپ یہ کہ سکتے کہ جس اندر ایک target set کیا ہے کہ یہ target ہے اور اس target کو achieve کرنے کے لیے par annum ہمارا target کیا ہوگا par annum rate of reduction کیا ہوگی یہ بھی ساتھ میں بتائی گی ہے تو یہ objective لی آپ کو پتا ہونے چیئے کہ کس کس category کو کس perspective میں کتنا کتنا reduction کے یہاں پہ Target government of India نے set کیا کارن کیا ہے کارن یہ ہے کہ ہمارا human development index ہے اور دوسرے جو society کے اندر کہہ سکتے ہو کہ unhealthy society unhealthy India کے last year ایک بہت اچھا article آیا تھا جس کے اندر یہ بات ہوئی تھی کہ are we going for unhealthy India unhealthy generation کی آنے والے time کے اندر کیا ہے کہ اس مہیلاؤں کی اور بچیوں کی enemy situation ہے تو آنے والے جو generation ہے وہ generation large scale پہ unhealthy جو ہے جو disease burden انڈیا کے اوپر ہم ہو سکتا ہے ہماری GDP growth rate ہماری اچھی ہو جائے بات انڈیا جو ہے انڈیا ہوگا تو اسی perspective سے یہ intervention government of indیا اور کافی انچہ intervention ہے جس کے اندر large scale پہ جو integrated child development plan ہے اور جو ہولیسٹک جو umbrella پروگرام ہے ان کو اس کے اندر انکلوڈ کر کے جو ایک broader perspective جو ہے انڈیا ویڈ اس کے اندر دینے کی کوشش کری گئی ہے پہلا question with reference to fly ash produced by the power plant using the coal as a fuel which of the following statement are correct ٹھیک ہے تو quickly یہاں پہ پوچھا گیا کہ fly ash اگر جو ہے وہ power plant سے اگر نکل رہی ہے تو اس کے بارے میں تین سٹیٹمنٹ ہے fly ash can be used in the production of bricks for building construction fly can be used as a replacement for some of the cement content of concrete is made up of the silicon oxide and calcium oxide only and does not contain any toxic elements ٹھیک ہے تو یہ آپ اس کو مار کلو یہ UPSC جو ہے 2015 یا 2016 کا جو پھریک کا question ہے یہاں سے بلکل آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ اس طرقے کا question جو اوبجیک UPSC پوستی پرسپیکٹیو سے پورا پتہ جل جائے چیزیں کیا چل دی ہے اور کیا holistic اس کا outlook ہے next question consider the following statement say is a statutory body the chairman who is nominated by RBA ٹھیک ہے تو دو statement ہے simple ہے but اس کے بارے میں آپ complete detail لینے کے بعد میں اس کا answering کرنی ہے اور detail کے ساتھ میں اس comment box میں آپ بتانے correct answer so guys that's all thank you very much subscribe like and share and definitely comment کر کے آپ correct answer بتانے correct answer with detail آپ on ڈی 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 ڈی